میرا پیار موڑ دے میرا پیار موڑ دے موڑ دے مومانی جان آپ نے تو وکار کے جانے پاتھ تمکل ہی اپنے آپ کو اسولیٹ کر دیا ہے اس طرح تو اکیلے پند سے آپ کو سفوکیشن نہیں ہونے لگے اکیلہ پند تو میں بھی محسوس کر رہی ہوں کیوں نہ ہم دونوں ہم دونوں کیا کچھ نہیں آپ کو کچھ لاکے دوں چائے یا کچھ اور چائے تو میں بنائی لیتی ہو یقین کرے اچھی چائے بناتی ہو اچھا اگر اچھی بنا لیتی ہو تو بنا دو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے چائے بھی جو مجھے ذرا نہیں اچھی لگی مرسا چلے گئی جو بات اس کی چائے میں تھی اس کی مددات دینے پڑے گی جادو تھا اس کے آپ نے ممانی جان اسی لیے تو میں اسے جادو کرنی کہتی ہوں اینیویز آپ فکر کیوں کرتی ہیں آپ پھلکل فکر نہ کریں میں ہوں نا میں آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں بابی کسی اور شاپ پہ چلنے چاہے بابی کسی اور شاپ پہ چلنے چاہے اے یہ کون ہے میری نند ہے باکار کے چھوٹی بہن ایمن اچھا اچھا مگر تمہارے شاہر کار تمہارے سسرال میں تو رواج تھا کہ یہ سبزی ترکاریاں وغیرہ تو نوکر لے کے آتے تھے اس کام پہ بھی تمہیں لگا دیا نہیں نہیں آنٹی وہ وقار بھائی اور ورسہ بھابی نے الگ گھر لے لیا نا تو اپنے گھر کے کام تو خود کرنے پڑتے ہیں نا اچھا تو یوں کہو نا بھئی کہ سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا دیکھا بھگت لیا نا یہی نتیجہ ہوتا ہے بغیر رخصتی کے سسرال جانے کا اب بھگتو چلو چھوڑو آگ لگاؤ ان باتوں کو مجھے اپنے گھر لے چلو بیٹا گھر دیکھوں گی ارے تاہی امین میں آپ کو پھر کبھی بولا لوں گی وہ ہم آج ہی شفٹ ہوئے ہیں نا تو گھر بات بکھرا ہوا ہے ارے میرا بچہ میں ستھکے چلی جاؤں میں تیرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دوں گی تیری مدد کر دوں گی اکیلی کیسے کرے گی گھر کا کام آپ کیوں میری بھابی کو بار بار اکیل ہونے کے تانے دے رہی ہیں میں ہوں نا ان کے ساتھ ان کو کسی اور کی کیا ضرورت میں مدد کر دوں گی ان کی ارے بھائی اس کو تو دیکھو گز بھر کی زبان ہے اس لڑکی کی تم صاف کہو نا کہ اپنے گھر لے جانا ہی نہیں چاہتی دائی امین ہی طرف دیکھیں آپ پھر کبھی آئیے گا میں آپ کو بلاؤں گی خود کہہ رہی ہوں نا ابھی ہم چلتے ہم بہت کامیں گھر پہ چلیں بھابی بہت دیر ہوگی یہ چل رہا ہے بہت اچھی ہی ہی چپلیں دے دو واشروم جانا ہے چپلیں دے دو واشروم جانا ہے موسیقی او گاڈ ہم مخام ہم آنگے جائیں گے سامنے گیں گے بارتی چاہے تو کیا چولا تک چنانے نہیں آتا مکروں کس بناتے ہیں کس میں یہ جو عفتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں رہنے والی وہ مانی جان زیسے کیلئے ان چیزوں کے کوئی زیادہ ہی اہمیت ہے کھانا کون اچھا بناتا ہے کون برا او گاڈ کیا کروں اب اگر میری ہاتھ کی چاہ اچھی نابنی تو اس ورزہ کے نمبر اور بڑھ جائیں گے کیا کروں کیا کروں کیوں گئی میں ان کے پاس اچھی چاہ بنانے کی ڈینگیں مارنے میں تو تکلف ان پوچھنے گئی تھی مجھے کیا پتا تھا وہ کہہ ہی دیں گی بناتے کس میں ارے بی بی جی آپ آپ کی چند میں کیا کر رہی ہے کیچند میں کیا کرتے ہیں چائے بنانے ہوں مہمانی جان کے لیے اب نسرین جی بی بی جی تم نے ورزہ کو دیکھا ہے کبھی چائے بناتے ہوئے جی دیکھا تھا مجھے بتاؤ وہ جادو گرنی کیسے بناتی تھی مجھے بلتو بیسی چائے بنانے ہی ٹھیک ہے میبی جی کیا ٹھیک ہے بتاتی ہوں آپ کو کہ کیسے چائے بناتے ہیں مجھے بناتے ہیں مجھے بناتے ہیں مجھے بناتے ہیں ہمیں بہت سینہ اسلام علیکم کہاں گئی تھی تم دون وہ بھی مجھے بتائے بغیر جانتے ہوئے ہیں نیا ایری ہے نہ ہم یا کسی کو جانتے ہو نہ کوئی ہمیں جانتا ہے پھر بھی پکار آپ سو رہے تھے سو رہا تھا مر تو نہیں گیا تھا مجھے اٹھا سکتی تھی لیکن نہیں تمہیں تو اپنی منمانی کرنے کی عادت ہے ہے نا بھائی وہ میں نہیں بھابی سے کہا تھا ورنہ قسم سے یہ بیچاری بار بار آپ کو روم میں جا کے دیکھ رہی تھی آپ جاگ جائیں آپ سے اجازت لے کر آپ کو بتا کر جائیں تو ایسی جلدی کیا تھی میں نے کہا تھا نا جب بھی کسی چیز کی ضرورت تو مجھے بتا دینا میں لے آؤں گا بھائی مسالے تو سب تھے لیکن سبزی اور گوشت نہیں تھا وہ لینے گئے تھے ٹھیک ہے اس بار پہلی غلطی سمجھ کے ماف کر رہا ہوں لیکن آئندہ اگر یہ غلطی ہوئی تو مافی نہیں ملے گی تم لوگ جانتے ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا ایک تو دونوں کے دونوں میں اپنا فون چھوڑ گئی تھی پھر وہ کفی کی بھی حد ہوتی ہے ایم ساری وکار آپ بکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو بغیر بتائیں نہیں جانا چاہیے تھا آئندہ سے ایسا کبھی نہیں ہوگا تمہیں کیا ہوا ہے یہ چہرے پہ ہوایاں کیوں ڈی بھی ہیں بہت تاہیم ہی مل گئی تھی بازار میں ان کی عادت ہے ہمیشہ سے یہاں سے وہاں گمتی رہتی ہیں بازاروں میں تم نے تو ان کو یہاں کا اڈریس بھی دے دیا ہوگا ان فاکٹ یہاں کا انویٹیشن بھی دے دیا ہوگا آنے کا ہے نا بھائی وہ تو بہت جد کر رہی تھی گھر آنے کی مگر بھابی نے انہیں منہ کر دیا اڈریس بھی نہیں دی اچھا کیا اور یہ مت بھولنا ہے اس گھر میں تمہارا کوئی بھی رشتدار تم سے ملنے نہیں آسکتا اور نہ ہی تم کسی اپنے رشتدار سے ملنے جاؤ گی سمجھے تو جی یاد ہے اس لئے ہم منہ کر دیا بھائی یہ تو غلط بات ہے نا تم کیوں بیچ میں بول رہی ہو ہر چیز کے بیچ میں بولنا ضروری ہے کیا ایسا نہ ہو کہ ہی مجھ سے ڈانٹ کھالو تم مجھ سے پوچھے بغیر یا میری اجازت کے بنا تم سے اس گھر میں نہ کوئی ملنے آئے گا اور نہ ہی تم کسی سے ملو گی بھائی یہ بات تو اب بتا چکے ہیں پھر بولی تم چپ نہیں رہ سکتی اچھا وہ میں چپلے ڈھونڈ رہا تھا کوئی چپلے نہیں ہیں واش ڈھونڈ جانا تھا مجھے دیکھو چپلے ہیں کی نہیں بھائی آپ کو پتہ ہے بھابی کو آپ کا کتنا خیال ہے آپ کے لئے نہیں چپلے خرید کے لائیں ہیں سوری پھر بول گئی میں رکھا ہرے واہ آدل میئے تم تو کافی سمجھدار اس تھپڑ کے بعد مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میرے بھولانے پر میرے آفیس آؤ اب میں آگے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس تھپڑ کے بجائے جو بات آپ کو مجھ سے کرنی وہ کیجئے ہاں بلکل ٹھیک کہا ہمیں مطلب کی بات کرنی چاہے گی اس طرح تمہارا بھی وقت بچے گا اور میرا بھی وقت کتنا قیمتی ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی ورسل سے شادی کرنا چاہتے اس وقت اس بات کا کیا مقصد ہے بیٹھو 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 ابھی بات پوری کہاں ہوئی میں یہ فضول باتیں سننے یہاں نہیں ہوں ارے بیٹھو تو سی اب تو تمہارے مطلب کی بات کہنے لگاؤں میں اور تم بڑا کٹے کیا یہ جھوٹ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ماضی کی بات تھی اور میں اس ٹاپک کو پھر سے نہیں چھڑنا چاہتا ہوں مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے ہاں تم تو میری توقع سے بھی کچھ زیادہ ہی جذبات دیتے اچھا ایک بات پڑا تمہارے والدین رشتہ لینے گئے تھے یا اس رشتے میں تمہاری خوشی اور مرضی شامل تھے اس سب کا کیا مطلب ہے وہ بھی آگا جب ورسہ آپ کی بہو ہے آپ کے بیٹے کی بیوی ہے قدب میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے تم جواب میں سے ایک سوال نکال دیتے ہیں دیکھو آ دیکھ اگر تم مجھے جواب نہیں دینا چاہتے تو نہ دو کوئی صورتہ پر دستی نہیں ہے ہری سب مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے ان ساری باتوں کو کیا مطلب ہے آخر ورسہ سے صرف تم ہی نہیں بلکہ اس کا قزن کیا مام ہے اس کا فرمان ہاں فرمان بھی اس سے شادی کرنا شاہتا تھے اور وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا اگر آپ کو یہ ساری بیکار کی باتیں کرنی ہیں تو بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤ ارے جانا چاہتی ہو تو جاؤ لیکن جاتے جاتے میری ایک بات سنتے جاؤ میرا بیٹا وقار بہت جلد ورسہ کو چھوڑنے والا اگر اس نے ورسہ کو چھوڑ دیا اور تم نے اس کی پروار نہ کی تو ورسہ فرمان کو مل جائے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ورسہ فرمان کو مل جائے میں یہ جانتا ہوں کہ تم یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر تو پھر کیا تو پھر بہت سوچ سمجھ کر تم میرے پاس چلے آنا میں تمہیں بتاؤں گا کہ ورسہ تمہیں کیسے ملے گی موسیقی 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 بکار ایک بات کا جواب دیں گے برا تو نہیں مانیں گے اگر جواب دینے والی بات ہوگی تو ضرور دوں گا موسیقی جب آپ حق مہر والی باتیں مان گئے تھے تو پھر مجھے رخصت کر آکے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے وہیں کیوں چھوڑ دیا تھا مجھے نہیں جب آپ دینا جاتے تو کوئی بات نہیں مت دیں کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال ہمیشہ سے مجھے تن کرتا ہے کیا خراب نے ایسا کیوں کیا تھا بس یہ سمجھ لو کہ اس وقت میرے گھر والوں کی عزت اور میری محبت دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے اپنے گھر والوں کی عزت اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھونا تھا تو مجھے یہ ایک بیچ کا راستہ صحیح لگا حق مہر والی بات مانکے میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئی برباد ہونے سے بچا لیا اور تمہیں رخصت نہ کر آکے تمہیں بابا کی عزت والے حساسات کے تسکین پہنچائے مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اور اب ایسا لگتا ہے جیسے جیسے دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں بچا سکے نہ اپنی خاندان کی عصت اور نہیں اپنی محبت کسی کو نہیں بچا سکے مجبور تھی تیرے پیار میں جی امی گھر بہت خوبصورت ہے اس نے گھر رینٹ پر لیا یا خریدا ہے؟ نہ خریدا ہے نہ رینٹ پر لیا ہے یہ گھر بھائی کے کسی دوست کا تھا وہ اب کینیدہ میں رہتے ہیں کیسا ہے وکار؟ امی آپ سے الگ ہو کر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف آپ ہی ان سے پیار نہیں کرتی وہ بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں میری بات کراؤ نا اسے بھائی شاید گھر کے کچھ کاموں میں مصروف تھے آپ کھول کریں میں بھی کرواتی ہوں آپ کی بات موسیقی 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 بھائی نے کچھ کہا ہے اسلام علیکم چاچو والیکم اسلام کیسی ہو بیٹا آؤ بیٹھو آؤ اسلام علیکم بھابی والیکم اسلام جیتے رہو آئے خر ارے بھائی بھابی بھی آئی ہے چاہے تو اور بنانی پڑے گی ہمچی اچھا آرے نہیں بھائی بھائی بھیکی آئی وہ آج مجھے نا ورسہ ملی تھی ورسہ ملی تھی آپ کو کیسی ہے وہ ارے یہی تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں فاطمہ کہ آخر ہماری بیٹی کے ساتھ وہ کیا رائے کیا مطلب ہے بھابی کیا ہوا اب کیا ہوا ہے ارے یہ مت پوچھو منصور جو کبھی نہیں ہوا نا وہ ہو رہا ہے ہماری ورسہ کے ساتھ ارے اس سے تو بہتر تھا تم اسے اپنے گھر ہی لے آتے کم از کم ضلیل ہونے سے تو بچ جاتی بھابی آپ بتا کیوں نہیں رہی ہیں ہوا کیا ہے وہ آپ کہاں ملی ہے بزار میں ملی تھی جو کام ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں نے کبھی نہیں کیا نا وہ کام کروا رہے ہیں وہ ہماری ورسہ سے ارے نوکرانی بنا کے رکھا ہوئے انہوں نے سبزی ترکاری بھی اسی سے منگواتے ہیں بھئے بڑے ہی اچھے لوگ ہیں جس بچی ہماری نے کبھی اپنے لئے ایک ٹوفی تک نہیں خرید دی تھی نا دیکھو تو سی اس پھول جیسی بچی کو کیسے مزاروں میں مارا مارا پھرنا پڑتے ہیں پرمان اٹھو تم چلو میرے ساتھ ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کو واپس لے کیا ہوں گا چلو اٹھو تم ہوتے اٹھو میں کہہ رہا ہوں جی جی چچو چلو بہنسور بہنجا بہنجا میری بات سلو بہنہ بہت آہ بھی بھائی اس کی بتا رہی ہوں بھائی آجا اٹھو تمہارا بھائی آجا اس سے السلام اشورہ کر لو پھر چلے جنرہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے قدم اٹھو غصے میں ہمیشہ کام بگڑتے ہیں ٹھیک ہے ہممہ چاچو اگر ہم ایسے چلے گئے اور بات بکڑ گئی تو برسا کو بھی نہ لائے سکے تو بہت بیشتی ہو جائے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت سو سمجھ کے کرنا ہو کمال ہے یار لڑکی وہاں رول رہی ہے پریشان ہو رہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے منصور جذبات اور غصے سے مسئلے سلجتی نہیں ہیں بھرکہ اُلٹا اُلت جاتے ہیں بھابی برسا آپ سے ملی تھی تو اُس نے کوئی بات تو کی ہوگی نا آپ سے کیا کہا اُس نے کیا وہ پریشان ہے یہاں آنا چاہتی ہے ایسا کہا کچھ اُس نے فاطمہ ویسے تم بھی کمالی کرتی ہو ارے بھائی جن لوگوں نے اُسے اس طرح نوکرانی بنا کے رکھا ہوئے وہ اُسے آزادی سے بات کرنے دیں گے اُس کی نند اُس کے ساتھ تھی اور وہ تو بیچاری ہماری ماسوم بچی ڈریوی ہرنی کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی ارے میں نے اُسے بارہا کہا کہ بیٹا مجھے اپنے گھر تک لے چلو کہنے لگی نا آپ آئی امی اگر آپ میرے ساتھ میرے گھر گئی نا تو وہ لوگ آپ کی بیزت ہی کریں گے اے سچ پوچھو تو مجھے اچھا نہیں لگا بیچاری بچی وہاں فس کے رہ گئی ہے وہ دودھ چڑھا کر آئی تھی میں چولے پہ وہ دیکھ کیا تھی فرمان تم چل رہے ہو میرے ساتھ یا نہیں چاچو میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے کیا ایسی ترقیب ہے کہ ہم فرسہ کو اس قیت خانے سے باہر لا سکتے ہیں ارے کس طرح سے لا سکتے ہیں بھائی باتیں ہی کرتے رہو گئے یا کچھ بولو گے بھی چاچو دیکھیں آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں اگر آپ فون پہ پہلے بات کریں گے تو معاملہ کچھ زیادہ نہیں بگئے وہاں آپ اس وقت اس قصے میں جائیں گے بات کہیں اور کی کہیں اور چلی جائیں گے ایسا ہی ہے نامی اور چاچو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم طریقے سے بات کریں گے تو وہ ہماری بات ضرور مانیں گے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ ٹائم لے لیں اور تاریخ دے دیں تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آپ بارات لے کر آ جائیں کچھ بھی کر کے اسے ستارہ سالک کریں برنا میں اپنی جان دے دوں گا اب کیا ہوگا کچھ سوچا آپ بینا کچھ اجان لیے واپس سن جائیں گے ہمارا رابطہ بھی ختم ہوش ہے اب یوں سمجھے کہ ہمارا قصہ یہی ختم ہوش ہے میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نراز ہیں آدل کے فون کرنے کی وجہ سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے فون کر کے منع کر دیتی ہوں پوچھنا نہیں چاہوگی کیا کہہ رہا تھا تم خرار دل یہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں وقار آپ کس طرح بات کر تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے میں اس سے اکیلے میں کسی کے ساتھ بلکہ زندگی میں کبھی نہیں ملنا چاہتی آپ بس مجھے ایک بار اجازت دیں کہ میں ٹھیک ایسا کرتے ہیں کہ میں اسے سپیکر پر رکھ دوں گی ایک تو مجھے سمجھ نہیں آرہا آخر تو مجھ سے باق کرنا ہی کیوں چاہتی ہو نہیں چاہتی بلکل بھی ایسا نہیں چاہتی میں نے جو کام اس سے کرنے کے لیے کہا ہے جب تک وہ مجھ سے اس بار میں بات نہیں کر لے گا وہ فرم کرنا بند نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو کرو سیف اور سپیکر آن کا میں ایک ایک بات سننا چاہتا ہوں امی کا فرم ہلو برزا میں بول رہی ہوں بٹا جی امی بولے میں سن رہی ہوں بٹا مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی تمہاری تاری نے بتایا کہ انہوں نے تمہیں بازار میں سبزیاں خریدتے ہوئے دیکھا تھا جی امی بلکل ملی تھی مجھے تاری امی لیکن واقعی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں بٹا کیا آپ وہ لوگ تم سے سبردستے بازار کے کام بھی کرواتے ہیں تم اس طرح بازاروں میں نہیں امی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دراصل میں اوکار کے نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں یہاں کوئی ملازم نہیں ہے تو بس اسی لئے مجھے شریداری کے لئے جانا پڑتا ہے لیکن میں اکیلی تو نہیں تھی ایمن میرے ساتھ تھی آپ روئیں تو مت میں بالکل ٹھیک ہوں اس کا مطلب ہے بھاپی کو ضرور کوئی خلط فہمی ہوئی ہوگی برسا بٹا تم میرے ایک بات مانو گی اتنی کیوں میرے دل میں بہت فہم آ رہے ہیں بولیں امی کونسی بات دیکھو بٹا تم نہ کوئی بھی چیز خریدنے کے لئے اکیلے بازار مت جانا جو بھی چاہیے نا تم وقار سے مگوا لینا اگر وقار نہ ہو تو اس کے بخیری گزارہ کر لینا بس تم نہ اندر دروازے وروازے بند کر کے رہنا لیکن امی آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں میں بس تمہاری حفاظت کے خیال سے کہہ رہی ہوں بٹا میں تمہاری لئے بہت ڈر گئی ہوں امی آپ کسی بھی قسم کے ڈر یا وہم کو اپنے دل میں جگہ مت دیں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اور بلکل ٹھیک ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے مکار میرے شوہر ہے اب میں ان کی ذمہ داری ہوں اور میرے شوہر کو اپنی ذمہ داری نبھانا خوب آتے اللہ تمہاری حفاظت کرے میرے بچے فون رکتی ہوں میرے دیکھنا مطافہ حافظ امی مطافہ حافظ امیلو آپ کو پر رکھنے کے ساتھ نہیں آپ کو پر رکھنے مطافہ حافظ امیلو کیا بات ہے فرسا میں نے تمہیں کتنی calls کی messages کی ہیں مگر تم نے ایک کبھی جواب نہیں دیا مجھے بھائی یہ کیا کر رہا ہوں چلیں نکسان اپنی بھوری بات ہے بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے میر صاحب آپی پر بھروسا نہیں آپ کو جو چھپ چھپ کر ان کی جاسوسی کر رہے ہیں نہیں یہ بھروسا بولو کیا کروں آپ میں کیا بول سکتیوں اسی وائس کے کہ آپ کو ان پر اتبار کرنا چاہیے محبت کرتی ہیں باپ سے یہ جو اتبار ہوتا ہے نا عمل اس کا سب سے زیادہ قتلیاں محبت کے نام بھی ہوتا ہے بہت بھروسا کرتا میں اس پر مگر اب مجھے اس پر اتبار کرنے کے لیے خود کو اتبار دلانا پڑی گا چھوڑ دو تم یہ باتیں ابھی نہیں سمجھو گی میں جو کر رہا ہوں بلکل ٹھیک کر رہا ہوں رہا نا تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گی اس لئے یہاں سے چلی جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں ہے اچھے چلیں آپ میری ایک بات کا جواب دیتے ہیں اگر ورسا بھابی آپ کی جاسوسی کرنے لگے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا جاسوسی کبھی اسے بتا کر نہیں کی جاتی ہے جس کے بارے میں ہم تو جاننا چاہتے ہوں ظاہر سی باتیں اگر وہ مجھے بتا کریں گی تو مجھے بہت برہا لگے گا آپ کو کیا لگتا ہے ورسا بھابی نہیں جانتی کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں ہاں نہیں جانتی ہوں ایسا آپ سوچتے ہیں وہ نہ صرف یہ بات جانتی ہیں بلکہ آپ کی طرف سے ملنے والے ہر امتحان میں پورا اترنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تمہیں جانتی ہو تم اب میری بہن کم اور اس کی بہن زیادہ لگنے لگی ہو چوبیس گھنٹے اس کی حمایت کرتی رہتی ہو اچھو چلیں ٹھیک ہے میں آپ کی بہن بن جاتی ہوں کیا مجھے آپ کی ہر بات ماننا پڑے گی غلط اور صحیح میں سب سمجھتی ہوں بھائی دنیا کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے بھائی جس میں غلط اور صحیح دونوں کا ماننا ضروری ہو کہو گیا تمہارا لیکچور ختم تب میں جاؤں یہاں سے یہ دنیا کے سب مرد ہوتے ہی بے وفا ہیں شاہد کو ہی دیکھو ایک پر مجھے کال تو کری سکتا تھا آپ کا پلان بھی آن ہو چکا ہے پس یہ بتائیے کہ اب عمل کیسے کرنا ہے اس پر میں نے چاچو سے بات کی ہے انہیں بھی کوئی اتراز نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں کہ سیدھا اس کے گھر سے اس کو اٹھا لیں آپ مجھے صرف اتنا پتا کر کے بتا دیں کہ آپ کا بیٹا اس دن اس کے ساتھ گھر پر موجود ہے یا نہیں برنا تو عوال ہو سکتا ہے نا ارے رکو رکو تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے ہمیں جو بھی قدم اٹھا بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا اب اور کیا سوچنا ہے آپ نے آپ کے لئے تو اچھا ہے نا آپ کے اور بیٹے کی جان چھوٹ جائے اس سے نہیں فرمان نہیں ورسہ کو گھر سے اٹھانا ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہونا چاہیے تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے میرا اکلوتا بیٹھا اس کے ساتھ رہتا ہے اور میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا جس سے میرے بیٹے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہے سمال کرتے ہیں ہرے صاحب آپ میں تو بس آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ کا بیٹا نہیں ابھی فیلال نہیں بلکل نہیں تو کیا فیلال تماشا دیکھے گا بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے ارے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھوں گا میں بھی کسی تماشے کے انتظار میں ہوں جو بہت جلد ہونے والا ہے میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں کام یہ ہے کہ اگر تم ورسہ گو مجھے آتھل سے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اس طرح تو مجھے آتھل فون اور میسیج کرتا رہے گا کہ آپ میں بھی بہت پریشان ہے ان کی پریشانی سے لگ رہتا ہے جیسے تائی نے کوئی اوری کہانی زنائی ہے یہ جواری میری ماں اکتی پریشانیوں میں فون کر کے بھیوں نے تسرلی نہیں دے سکتی کار سے بات کروں گی تو وہ مجھے کم سے کم امی سے فون پہ بات کرنے کی اجازت دے ہی سکتے ہیں کیا ہوا وکار آپ کہیں جا رہے ہیں طرح بے چین ہی سی ہو رہی ہے نہیں جگہ ہے شاید اس لئے نین نہیں آرہی سوچا بھائی لوان میں چلا جاتا ہوں تازی ہوا کاؤں گا تو بہتر فیل کرو اچھا میں بھی جلتی ہوں آپ کے ساتھ مجھے بھی نین نہیں آرہی ایک کام کرو چائے بنا کر لے ٹھیک ہے میں چائے بھی بنا لیتی ہوں اور ایمن کو بھی دیکھ لیتی ہوں کہ وہ سوری ہے یا نہیں جانے من اس دن کے بعد تو تم نے مجھے بلایا ہی نہیں پتہ نہیں کیسے اس دن تمہارے اس شہر کے کھڑوز باپ نے ہمیں دیکھ لیا اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا لیکن اب تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب تو تم اپنے شہر کے ساتھ نئے گھر میں ہونا وہاں تو تمہارے شہر کے کھڑوز باپ کا کوئی ڈری نہیں ہے تو پھر کب بلا رہی ہوں مجھے سچ کہہ رہا ہوں تم سے ملنے کا اتنا دل چاہ رہا ہے نا بہت دل بے چائن ہو رہا بی بی یہ تو نمبر پی ان مان سیدھا سیدھا ورسہ کو اٹھا لیتا یہ سارا جنجٹی ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے پہلے اسے ان نون نمبر سے میسیج کرو اس پہ شک ہوگا تب ہی تو وقار اسے گھر سے نکالے گا پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے بڑھا کیا چلتا رہتا ہے دماغ میں اس کے ارے کس کے دماغ میں کیا چلتا ہے ہاں کوئی چلنے کی بات سنی ہے میں نے اور تم یہ اس وقت موبیل کے ساتھ کیا کر رہے ہو بھئی اممہ میرا دماغ خراب نہیں کرو جاؤ جا کے سو جاؤ بھی میں تو سو ہی جاؤں گی لیکن تمہارے دماغ میں جو ہانڈی پکڑی وہ جاننا ہے مجھے اممہ میں نے تمہیں بولا ہے نا میرا دماغ اس وقت بات کر رہا ہے خراب مت کرو خواہ خواہ لمبی ہو جائے گی اور میرے موہ سے الٹی سیدھی بات نکل جائے گی اور ابا جھاگ جائیں گی بڑھا 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 کون بڑھا بھائی کون بڑھا کیسے کہاں یہ سب مت پوچھونا کہاں ہیں تمہیں لمبی کیوں کر رہی ہو جاؤ یہاں سے ہاں مہاں بات لمبی ہو جائے گی اور تم کریتی راؤ گی جاؤ میرا دماغ مت خراب کرو گی جاؤ جاتی ہوں اور اس لیے جا رہی ہوں کہ تمہارے ابا نہ جار جائیں پرنا میری نیند تو تم اڑائی چکی ہو جاؤ یہاں سے بکار ایمن تو بہت حراام سے سو رہی ہے کچھ ہوا ہے کیا تم مجھے چین سے جینے ہی کب دیتی ہو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ ہوتی ہو تو اسی باتیں کر رہے ہیں میں ایسا بس چار بنانے گئی تھی اور اس نے تمہیں یا کیا وہ بھی محبت سے بھرپورا فوج سے دیکھو یہ ایسا باتیں ایسا باتیں اچھا تمہیں کچھ نہیں باتوں تو پھر اسے تمہاری ایک ایک مومنٹ کا کس نے بتایا میں تو نہیں بتا سکتا تو پھر کون بتا رہے اسے یہ تک بتائے کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہتی بلکہ یہاں رہتی ہو خدا کا باستہ ہے خدا کا باستہ ہے یہ رونا دونا بند کر دو تم کیا چاہتی ہو کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے یہ گرتے آسو پر یقین کر لو چلو کر لیتا ہوں یقین کر لیا یقین لیکن پھر اس بات کا کیا جو لوگ باتیں بنائیں گے اور میں جانتا ہوں وہ میرے پیٹ پیچھے مجھے کیا کہتے ہیں بے غیرت کہتے ہیں وہ مجھے صرف اس لیے کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ رہتا ہوں جس پہ اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کا الزام ہے میں آپ کے لیے جانتے سکتی آپ مرے تو آپ بھی دے دیتی چم کر جاؤ فرسا بس کرو یہ اموشنل بلیک میل بگ گئے ہوں میں تمہاری ان اموشنل باتوں سے موسیقی ایک منٹ رکو فرمان تم نے اسے ٹھیک طرح سے میسج بھی کیا تھا یا نہیں یا ایسے کچھ بکواس ہی لکھ دی آپ کو یقین نہیں آرہا نا میری باپت ہے خود میسج پڑھ لیجئے دیکھئے موسیقی 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 یہ لڑکا تو میری توقع سے بھی زیادہ بے خرات examined اس میسیج کو پڑھنے کے بعد پر اس نے ورثہ کو گھر سے باہر نہیں نکا ارے سر بات سیدی سیدی سی ہے اس رات جو آپ نے اتنا ڈراما رہ جاتا نا آپ کے بیٹے کو اس بات پر یقین نہیں آرہا ونہ یہ میسیج تو صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ جو اس رات کو ہوا تھا وہ سب کچھ سچ ہے لیکن پھر بھی ایک بات تو باتا کیا کوئی مرد عورت سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے کہ اس کے کیریکٹر پر لگے ہوئے داغ بھی نظر انداز کر دی کیریکٹر پر لگے داغ کو کوئی بھی مرد نظر انداز نہیں کر سکتا لیکن اگر کسی مرد کی محبت یقین اور بھروسے کے اونچے درجے تک پہنچ جائے تو اسے ایسی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تم کہنا کیا چاہ رہی صاف صاف کو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک محبت کرنے والے مرد کو اس بات کے یقین نہ آ جائے کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے تب تک وہ اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا بکار صاحب کو بھی اس بات کے یقین نہیں آ رہا کہ ان کی بیوی کمزور کیریکٹر کی مالک ہے آپ یوں سمجھ لیچئے کہ ایک یقین کو دوسرے یقین سے مانتی جا سکتی ہے میرا پیار موڑ دے میرا پیار موڑ دے موسیقا موسیقا